السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے ہمارے چینل کا نام سارا خیری بلوگ میں اور میری دوست جا رہے ہیں کچھ شاپنگ کرنے کے لیے کچھ فروٹس وغیرہ ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں کچھ فروٹس وغیرہ مارکٹ کا وزٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں لینی تھی افتاری کے لیے تو ہم نے کہا چلو ایک چکر مارتے ہیں پھر اب ہم انشاءاللہ آگے آپ سے ملتے ہیں آج کا کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ لوکاٹ لگے ہوئے اسلام آباد میں جگہ جگہ چیزیں بڑی اچھی لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ لوکاٹ لگے ہوئے گلاب کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھو بلی کتنی پیاری لگ رہی ہے اور بلی بھی موسم کا مزہ لے رہی ہے کیا ہوا کچھ کھانے کو نہیں ملا آپ کو یہ دیکھیں گے ان کے پاس چاٹ بھی ہے پرین چاٹ ہے یہ پروف چاٹ ہے یہ چنہ چاٹ ہے چنے چاٹ کی سارے انگریڈیاں سے انہوں نے رکھتے ہوئے اور دہی بلے بھی ہیں بہت مزیدار بہت ہائیجریک جو ہوتا ہے ان کے چیزیں اچھی ہوتی ہیں مزیدار ہوتی ہیں بیسٹ ہے یہاں پہ نا یہ الگ سے انہوں نے بوندیاں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ آپ الگ سے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی ابھی نماز پڑھ کے نکلیں مزجد سے مطلب اگر انسان چاہے تو اپنا کام چھوڑ کے بھی نماز کے لیے جا سکتا ہے کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ نماز پہ نہیں جا سکتے جن لوگوں کو نماز کی تڑپ ہوتی ہے نا وہ اپنے سب کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایک اور شاپ آگئی ہے اتنی مزیدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چیزیں ہی ہیں یہاں پہ وہ زبردست چنا چاٹ ہے پروپ چاٹ ہے ان کے پاس بہت برائیٹی ہے یہ پاپڑی رکھی بھی ہے اور بہت اچھی فریش چیزیں ہیں پکوڑے بیگن کے پکوڑے ہیں یہ ہری مرچے ہیں اور بہت سویش اور مزیدار چیزیں ہوتی ہیں ان کی بڑی مشیر شاپ ہے ان کی ہے یہ میٹھے سبوں سے آئے ہیں اچھا بھئی دوبردست پینیاں دیکھیں آپ پینیاں پینیوں کا یہ جو ہے نا پاکستان میں سے پینیوں کی بہار ہوتی ہے بہت مزیدار لگ رہی ہے یہ ہم لوگوں نے کچھ شرٹس وغیرہ دیکھ نہیں تھی تو ہم ادر آگئے چاپ پہ اب دکھاتے ہیں آپ کو بھی یہاں پہ بڑی اچھی شرٹس ہوتی ہیں کپڑے ہوتے ہیں گھر میں بڑے آرام سے پین سکتے ہیں یعنی سٹیچ ڈریسز ہیں دوپٹے ہیں دوپٹے اچھے لگتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ سٹالرز بھی ان کے بڑی اچھی ورائیٹی ہے یہ کلر بہت اچھے ہیں ان کے اور ان کے پرائزز سب سے اچھی باتیں ریزنے بل بہت ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سٹیچ ان کے کرتیاں ہیں بہت اچھی ہیں یہ نا ان کے ورائیٹی بہت اچھی ہے یہ بہت ریزنے بل بہت اچھے ہیں ہاں بہت اچھا ہے صحیح بات ہے مطلب گھرور میں اچھے خواستے چل جاتے ہیں ڈریسز وغیرہ اتنے خوبصورت ماشاء اللہ گلاب کے پول لگ رہے ہیں ان کا کلر ابھی ہم لوگ جب آ رہے تھے نا تو ہمیں ایک انکل ملے راستے میں اس گلی میں اتنے خوبصورت گلاب ہیں انہوں نے کہا تھا آپ ادھر جائیں تو آپ کو بہت اچھے اچھے گلاب ملیں گے اور ہمارا تو آج موٹ بھی تھا کہ چلو ابھی روزے میں ٹائم ہے تھوڑا ہم نے کہا کہ چلو تھوڑی سیر کریں یہ دیکھیں یہ ابھی ایک بھائی تو چار چار بچے بیٹھ کے گئے کوئی حال نہیں ہے بچوں کا اور اتنی خوشبو ہے یقین کریں یہ دیسی گلاب لگا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہاں پہ اتنی خوشبو ہے ان پھولوں میں یلو گلاب وائٹ یلو یہ وائٹ گلاب تو وہ لگ رہے وہ بیوٹی اینڈا بیسٹ میں ہی ہوتا تھا وہ توڑتے ہی جو تھا وہ آ جاتا تھا توڑتے ہی جو تھا وہ ایک بیسٹ نکل آتا تھا بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ اللہ کی شان ہے کیا حسین چیزیں اللہ تعالی نے منائی ہیں قدرت اللہ تعالی کی بہت زبردہ سے ماشاء اللہ یہ دیکھیں امروت کا درفت آگیا اور یہ امروت کتنے مزیدار امروت لگے ہیں یہ تھوڑے سے بچے جو ہیں یہ تھوڑا شرمار ہیں بس اب ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں مزہ آیا آج بہت ہے نا آج بہت مزہ آیا بہت اچھی خوبصورت خوبصورت گلاب دیکھنے کو ملے ہوں حسین موسم ہے بہت پیارا ہے جھرمی بھی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہوا ہے بہت اچھی ورک ہو گئی اور پرونز کتنے اچھے اچھے ہمیں ملے ہیں بہت بہت مزیدار ہی جلے ہیں یہ لگ رہی ہے فریش پرائی کر رہا ہی بلکل یہ یہ اس کو شیرے میں ڈالیں گے شیرے میں ڈبھوتے ہیں تھوڑی بھی یہ دیکھیں پھینیوں کی ورائیٹی بہت مزیدار تازی پھینیاں بنیں گے بس میں نے کہا چکم کا حلو گوش برانے پہ سمجھی نہیں آرہا آج کیا پکایا جائے روزانہ سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ پکایا کیا جائے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہل ایکن کو پریس کریں ڈھوکے 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 کہے کے لئے ہمارے چینل کو پہنے 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 پ